تو یہ ہمارے یوگا کی زبان میں میں آپ کو آج بتا دوں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کہیں گھر میں یا باہر یا کسی جگہ پہ چیسٹ پین ہوتی ہے چیسٹ پین ہوتی اس وقت ہے جب آپ کے والو کے اندر وہ لوٹ سڑا پھس جاتا ہے وہ آگے گزرنی پا رہا بلڈ چاہتا ہے کہ اس کو آگے کرے لیکن آگے چوری صاحب اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس والو کے اندر سے اس والو کے اندر سے گزرنی سکتے تو پھر وہ دونوں کی لڑائی جو کش مکش ہے خون اس کو دوبارہ ہے ہارٹ اس کو دوبارہ ہے دل اس کو دوبارہ کو نکل جائے لیکن وہ چرہ جو والو ہے وہ مجبور ہے اس کا جتنا سراغہ ہوتا ہی ہے جتنی کلچک اس میں آتی ہے وہ لچک بھی دے رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کلسٹرول اس کو گزرنے نہیں دیتا چیسٹ پین ہوتی ہے اگر آپ کو گھر میں ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ذرا میری طرف دیکھئے گا اور اس پوسٹ کو جس کے ویڈیو بن رہی ہے یہ اپنے پاس محفوظ رکھیں اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں جب ایسا ہو جائے تو پیارے دوستو کیا کرنا چاہیے کہ آپ فوراں پین ہے تو بیٹھیں ایسے بیٹھیں بلکل اور بریدنگ جو نا اپنی معمول کے مطابق کریں برید کریں اپنے آپ کو بے شک مو کھلا کر کے کریں بند کر کے کریں کچھ نہیں ہے گھر میں ادرک ضرور رکھیں جنجر ادرک رکھیں گھر میں فوراں سے پہلے کہیں کہ وہ ٹکڑا مگوائیں آپ اپنے اس کو چبانا شروع کریں جب چبانا شروع کریں گے اس سے اکبوچھیں ڈاک سب اس سے کیا ہوگا ادرک کو چباتے جائیں جلدی جلدی گرائنڈ کریں اس کو پھانا نہیں ہے اندر نہیں کرنا اس کو موں کے اندر ہی چباتے جائیں یہ دیکھیں ایک نیلی وین ہے آپ کے یہ فوراں ایبزارب کرے گی اور ادرک سے نکلے گا نائٹرک اکسائیڈ کیا نکلے گا یہی تو نائٹرک اکسائیڈ ہے جو خون کو جمنے نہیں دیتا وہ بنے گا تو کیا ہوگا آپ کو پانچ منڈ کے اندر اندر لیف ملے گا وہی جو چوری ساں فسے ہوئے تھے وہاں پہ نائٹرک اکسائیڈ اس کو ڈیزولو کر دے گا اور آپ کا کلاڑ باگے نکل دے گا اب اگر بیرانے میں ہیں آپ کچھ بھی نہیں نائٹرک کچھ بھی نہیں اکیلا اٹیک ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا جی پھر اس طرح نیچے لیٹھ گئے سنویں یہ نسخے آپ کو نہیں ملیں گے ڈاکٹروں کے پاس میں نے سیونٹی ٹو کنٹریز میں قوم کیا ہے پڑے باہر جا کے سب کچھ کیا ستارہ سال مدینہ منورہ میں بھی رہے اس کے علاوہ بہت سے ملکوں میں سفر کیے کام کیے زیارات کی سب کچھ کیا لیکن یہ چیزیں بہاں کوئی نہیں بتاتا دوستو یہ چیزیں یوگا کی کلاسٹ میں نہیں بتائی جاتی یہ ان کی مہربانی ہے جو ہمیں جوٹلائز کرتے ہیں لے کے آتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کڑا کرتے ہیں کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے نہ آدھرک ہے نہ آپ کوئی گولی ہے نہ زبان کے نیچے لکھنے والی کوئی گولی ہے اس کا کام کیا کریں نہ کیپوٹی میں آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں پیارے دوستو پھر دیکھیں فوراں آپ کو درد ہویا بیٹھ جائیں کچھ نہیں ہے آپ کو پاس پانی بھی نہیں ہے دودھ داد بھی کوئی نہیں ہے تو آپ اپنے پہلے انہیل کریں پورا پھر آپ آواز کیسے نکال رہی ہے نچنوں سے موں بند کر کے انہیل کرلے اکیپ آپ آپ ماں اکیپ کہ انہیل کرنا چاہیے اس NietzscheFan وہ بند کرنا چاہیے ہیں اس hardly کرنا چاہیے بند کرنا چاہیے است اللہ آخری بات میں بتاتا ہوں کیوں نکلتا ہے یہ جو آپ کا ناک ہے نا اس کے اندر دو غدود ہیں ہم اسے کہتے ہیں ایڈنائیڈ گلینڈز دو غدود ہیں اس کے اندر پردے لگے ہوئے چھیک ہے جب ایسا کرتے ہیں آپ تو وہ وائیبریٹ کر دیں ان کی وائیبریشن کے نتیجے میں نائٹرک اکسائیڈ بنتا ہے سبحان اللہ باڑی میں حل ہوتا ہے اور اکراب بگا جاتا ہے ماشاءاللہ